موسیقی دوستو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس کورچ کے سٹارٹ میں ایلمنٹس آف ڈیزائن پڑھائے تھے اور ایلمنٹس آف ڈیزائن کے اندر میں نے آپ لوگوں کو کلر تھیری کے حوالے سے بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دو قسم کے کلر سیٹس ہوتے ہیں جن کو ہم گرافک ریزائن کے اندر اپلائے کرتے ہیں آر جی بی اور سی ایم وائی کے دوستو اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو اسی کلر تھیری کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن سمجھانے لگا ہوں اڈوبی فوٹو شاپ میں دوستو اڈوبی فوٹو شاپ کے اندر ہمارے پاس لیئر پینل کے بالکل ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چینلز یہ چینلز کیا کرتے ہیں یہ چینلز بیسیکلی ہمیں ہماری جو کلر تھیری ہے اس کو ڈفائن کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر آپ فوٹو شاپ میں کوئی بھی ایمج اوپن کریں تو آپ کو اس کو اوپن کرتے ہوئے یہ آپشن چوز کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس کو آر جی بی میں چوز کریں یا سی ایم وائی کے میں اوپن کریں اگر آپ آر جی بی میں اوپن کریں گے تو اس کا جو کلر موڈ ہوگا وہ ہوگا ریڈ گرین اینڈ بلو جبکہ اگر آپ اس کو سی ایم وائی کے کلر موڈ میں اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو جو چینلز نظر آئیں گے وہ ریڈ گرین بلو کی بجائے سیار مجنٹا ییلو اور بلاک کے ہوں گے دوستو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی الابرئیٹ کرتا چلوں دوبارہ بتاتا چلوں اور سمجھاتا چلوں کہ آر جی بی اور سی ایم وائی کے میں کیا فرق ہے بیسیکلی آر جی بی جو ہیں یہ لائٹ کے کلرز ہیں یہ وہ کلرز ہیں جن کے ملنے سے لائٹ پیدا ہوتی ہے وہ لائٹ جس کو ہم عام طور پر اپنے انوارمنٹ میں بڑی آسانی سے ڈیلی بہت جگہوں پہ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ سی ایم وائی کے جو ہیں یہ پرنٹنگ کے کلرز ہیں یہ وہ کلرز ہیں جن کے مدد سے ہم بیسیکلی کسی بھی چیز کو پرنٹ کرتے ہیں اور پرنٹ فارم کے اندر کلرز کو اچھیو کرتے ہیں سی ایم وائی کے جو ہیں ان کو دوسرے الفاظ میں پیگمنٹ کے کلرز بھی کہا جاتا ہے تو چینج دوستو فوٹو شاپ میں دیکھتے ہیں کہ چینلز رہے ہیں وہ کسی بھی ویجوال کو کس طرح سے کلرز کی صورت میں ڈیفائن کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیرٹ کا جو ویجوال ہے یہ اوپن کر رکھا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو بلو گرین ریڈ ییلو اور بیک گرونڈ میں آپ کو اس میں جو ہے وہ براؤن گرین بہت سارے ڈیفرنٹ وائیبرنٹ اور برائیڈ کلرز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اچھا دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چینلز ہمارے پاس فوٹو شاپ میں ہوتے کہاں پہ ہیں اگر آپ یہ لیئر پینل کے ساتھ دیکھیں لیئر پینل کے اندر لیئرز کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ آپشن موجود ہے چینلز کی جیسے آپ چینلز کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس آر جی بی کے جو چینلز ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہو جاتے ہیں اچھا دوستو یہ آر جی بی ہمیں یہاں پہ کیوں نظر آ رہا ہے اگر میں امیج میں جاؤں اور موڈ میں جاؤں تو یہ دیکھیں اس وقت یہ جو پکچر ہے یہ آر جی بی کلر کے اندر میں نے اوپن کر رکھی ہے اگر یہاں پہ موڈ جو ہے وہ آر جی بی ہوگا تو دیفنیٹلی یہاں پہ آپ کو چینلز ہیں وہ آر جی بی کے یعنی کے ریڈ گرین اور بلو کے ہی دکھائی دیں گے اچھا میں کرتا کیا ہوں میں ریڈ گرین اور بلو کے چینلز کو ون بائی ون اوپن کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ویلیوز کس طرح سے ہمیں کلرز کی نظر آ رہی ہیں دوستو اگر میں باقی چینلز کو آف کر دوں اور صرف ریڈ کو آن رکھوں تو یہ دیکھیں ہمیں یہ والا ایریا اور یہ والا ایریا جو نیک کا ہے پیلٹ کے اور یہ اس کے سر کے بیک سائیڈ پہ یہ جو ایریا ہیڈ کے یہ والا ایریا برائیٹ نظر آ رہے ہیں دوستو یاد رکھیں آپ جب کسی بھی ویجول کو اوپن کریں گے فوٹو شاپ میں اور کسی خاص کلر کا چینل جو ہے اس کو اوپن رکھیں گے باقیوں کو ہائٹ کر دیں گے تو آپ کو جو برائیٹسٹ ایریا نظر آ رہے ہوں گے وہ اسی کلر کے ہیں جس کلر ریڈ ہم نے آن کر رکھا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو ریڈ بہت زیادہ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ گرین ہے گرین بھی کیونکہ ریڈ اور ییلو کے کامبینیشن سے ہی بنتا ہے اس لیے یہ والا ایریا بھی ہمیں یہاں پہ اس ویجول میں برائیٹ نظر آ رہا تھا اچھا جی اب یہی پریکٹس ہم کرتے ہیں گرین کے ساتھ تو باقی سارا آف کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ آن کر کے دیکھتے ہیں گرین کو اب گرین میں دیکھیں ہمیں یہ والا ایریا جو ہے یہ برائیٹ نظر آ رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ گرین کی جو ویلیو ہے وہ کچھ زیادہ موجود ہے اس کے علاوہ یہ والا ایریا بھی کچھ کسی حد تک ہمیں برائیٹ نظر آ رہا ہے اور یہ والا جو ایریا یہ بھی باقی چینلز کی نسبت ریڈ کی نسبت ہمیں یہاں پہ کسی حد تک برائیٹ نظر آیا تو یہاں پہ اگر میں آر جی بی کو آن کروں تو یہ دیکھیں یہ والا ایریا اور یہ والا ایریا گرین ہے اور کیونکہ یہاں پہ ییلو ہے اور ییلو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ریڈ اور گرین کے کمبینیشن سے بنتا ہے لہٰذا یہاں پہ بھی آپ کو برائیٹ نظر آ رہی تھی اچھا جی اب چلتے ہیں بلو کی طرف یہ دیکھیں ہم نے صرف بلو کو آن رکھ ہے اور باقی سارے چینلز کو میں نے آف کر دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو اس کا ہیڈ کا ایریا سارا یہاں پہ آپ کو بلکل برائیٹ وائٹ نظر آ رہا ہے اگر میں آر جی بی کو آن کروں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارے کا سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ ہے بلو تو دوستو اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ فوٹو شاپ میں چینلز کے اندر جا کے کسی بھی ایمیج میں اس کے اندر جو ڈیفرنٹ کلرز کی جو ویٹیج موجود ہے جو پرسنٹیج موجود ہے اس کو ہم جو ہے وہ سٹیڈی کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کلر یا کون سا کلر کے کمبینیشن سے بنا ہوا کلر کس ایریا میں زیادہ حد تک موجود ہے اچھا میں کیا کرتا ہوں میں اس والے ویجول کو بند کرتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ اور طریقے سے آپ کو یہی چیز سمجھانے کوشش کرتا ہوں دوستو یہ میں نے ایک بلکل پلین وائٹ کلر کا بیکڈرون کے ساتھ یہ میں نے ایک لیا ہے جی ڈاکومنٹ نیا یہاں پہ یہ دیکھیں چینلز ہمارے نظر آ رہے ہیں آر جی بی اور یہ ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگاؤں دوستو یہاں پہ کیونکہ ہم آلریڈی آر جی بی کے موڈ کے اندر ہیں تو ہمیں یہاں پہ دیفنیٹلی آر جی بی کے چینلز ہی نظر آئیں گے بے شک یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پی ابھی فی الحال موجود نہ ہو یہ بلکل ہمارا بھی اس وقت بلانک ایریا ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہاں پہ چینلز نظر آ رہے ہیں اچھا فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینلز آپ کو بلکل پیور وائٹ نظر آ رہے ہیں لیکن اب ہم کرتے کیا ہیں ہم ریڈ اور گرین کا چینل آن کرتے ہیں دوستو امیزنگ لی دیکھیں میں نے یہاں پہ کوئی کلر فیل نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا یہاں پہ ہمارا جو فورگرنڈ کلر بلک ہے بیکگرنڈ کلر وائٹ ہے یہاں پہ ہمیں ییلو نظر آ رہا ہے کیوں کیونکہ ریڈ اور گرین کا چینل میں نے اس وقت آن کر رکھا ہے اور میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا ریڈ اور گرین سے مل کے کیا بنتا ہے ییلو بنتا ہے لہٰذا یہ دیکھنے ییلو یہاں پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اسی طرح اگر میں ریڈ اور بلو کا چینل آن کروں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو مجنڈا کلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اسی طرح سے ہم اگر چینج کرتے جائیں گرین اور ریڈ کے ساتھ ییلو گرین اور بلو کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ سیان کلر نظر آ رہا ہے that means کہ ہم اگر یہاں پہ R, G اور B میں سے کمبینیشنز آن کرتے جائیں تو ہمیں ان کلر سے مل کے جو کلر بنتا ہے وہ کلر یہاں پہ دکھائی دے گا اچھا چلیں اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں فیل حال یہاں پہ جو میرا یہاں پہ بیکگرانڈ ہے اس کو میں کلر جو ہے اس کا چینج کرتا ہوں یہاں پہ دوستو میں چینلز میں آنگا RGB پہ کلک کروں گا یہاں سے میں اس کو دوں گا جی بلک کلر جو کہ میرا فور گرانڈ کا کلر ہے اب میں آتا ہوں چینلز میں واپس اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیل حال یہ آپ کے سارے جو چینلز ہیں ان کے اندر آئیکن میں آپ کو بلک نظر آ رہا ہے میں کرتا کیا ہوں میں ریڈ کو خالی آن رکھتا ہوں باقیوں کو آف کر دیتا ہوں یہاں سے میں وائٹ لیتا ہوں میں لیتا ہوں جی برش برش میں میں نے یہاں پہ یہ ہارڈ برش یہ چوز کیا ہوا ہے اور اس پیسٹیز کی میں نے جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رکھی ہوئی ہے فلو بھی میں نے ہنڈر پرسنٹ رکھا ہوا ہے اچھا میں کرتا کیوں یہاں پہ آکے وائٹ کلر کا ایک میں یہاں پہ یہ ایک ڈاٹ سا لگاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے برش کے مدد سے صرف ایک وائٹ کلر کا یہاں پہ ایک جو ہے وہ برش اپلائی کی ہے ڈاٹ لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آر جی بی کو آپ کلک کریں تو یہ آپ کو یہ ریڈ میں نظر آئے گا حالانکہ میں نے یہاں سے وائٹ چوز کیا ہوا تھا لیکن کیوں کہ میں صرف ریڈ کے چینل میں موجود تھا اس لیے اوور آل یہ یہاں پہ آپ کو ریڈ دکھائی دے رہا ہے اسی طرح سے اگر میں گرین میں آؤں اور اگین یہاں پہ ایک وائٹ کلر کا اگین ایک ڈاٹ لوں اور پھر آر جی بی کو آن کر کے دیکھوں تو یہ دیکھیں آپ کو ایک گرین کلر کا سرکل جو ہے وہ بناوا نظر آ رہا ہے اسی طرح سے میں واپس آتا ہوں جی اور بلو آن کرتا ہوں باقی سارے میں آف کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ جیسے ہی میں نے ایک اور سرکل بنایا تو یہ دیکھیں میرے سامنے اب بلو کا سرکل بناوا نظر آ گیا اچھا دوستو آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا شروع میں بھی کہ ریڈ گرین اور بلو آپس میں مل کے کیا بناتے ہیں وائٹ یعنی کے لائٹ تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ گرین اور بلو کے بلکل سینٹر میں وائٹ بن رہا ہے اور یہاں پہ ریڈ اور گرین سے مل کے ییلو گرین اور بلو سے مل کے سیان اور بلو اور ریڈ سے مل کے آپ کو مجنٹا کلر بنتے میں نظر آ رہے ہیں تو چلیں یہ تو کچھ بات ہو گئی جی آر جی بی کے حوالے سے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس والے ڈاکومنٹ کو بند کرتا ہوں اور میں آپ کو تھوڑا سا بتانی کوشش کرتا ہوں سین ایم وائٹ کے حوالے سے یہاں سے اب میں کلر موڈ کو جی چینج کر رہا ہوں اور اس کو میں چوز کر رہا ہوں سین ایم وائٹ کے میں یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں جب جاتا ہوں چینلز میں تو یہ آپ کو آر جی بی کی بجائے سین ایم وائٹ کے چینلز جو آپ دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ میں نے کلر موڈ جو ہے وہ سین ایم وائٹ کے چوز کیا ہوا ہے اچھا اب یہاں پہ بھی ہم وہی پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں لیکن اب ہم وائٹ بیگ نوڈ رکھیں گے اور بلیک کے ساتھ ہم جو ہے وہ پینٹ کریں گے یعنی کہ برش اپلائے کریں گے یہ دیکھیں میں بلیک کلر کا ایک ڈاٹ لیتا ہوں اور سین ایم وائٹ کے پہ آکے کلک کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیان کلر کا ڈاٹ آپ کو مل گیا ہے یہاں پہ ایک سرکل مل گیا ہے اسی طرح مجنٹا کی لیئر پہ آکے اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک مجنٹا کلر کا آپ کو ایک سرکل مل گیا ہے حالانکہ یہاں پہ آپ نے بلیک سرک کیا ہوا ہے بیکارز ہم سپیسیفک چینل کے اندر جا کے جو ہے وہ اپلائے کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر ییلو کلر کا ایک یہاں پہ اپلائے کریں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس بلیک کلر کا میں نے برش اپلائے کیا لیکن کیونکہ میں ییلو کے چینل میں تھا لہٰذا یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے ییلو کلر کا ایک سرکل مناوا نظر آ رہا ہے دوستو اگر میں اس کو زوم کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں غور کریں تو پتا چلتا ہے یہاں پہ ان ٹینوں کے سینٹر میں سیار مجنٹا اور ییلو کے بلکل سینٹر میں آپ کو بلیک دکھائی دے رہا ہے دوستو ہم لوگ نے اس لیسن کے اندر دیکھا کہ ہمارے پاس لیئر پینل کے اندر ایک چینلز کا جو پینل پڑا ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے اس کی مطلب سے ہم کلرز کو کس طرح سے سپریٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے سٹیڈی کر سکتے ہیں دوستو یہ جو چینلز والی بات میں نے بھی آپ کو اس لیسن میں سمجھائی ہے اس کی بہت ساری پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ آنے والے وقت میں آپ اپنے ڈیزائنز کے اندر کر سکتے ہیں چینلز کے بارے میں آپ کو سمجھ ہونی ضروری ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس لیسن کے بعد آپ لوگوں کو اڈوبی فوٹو شاپ میں آر جی بی اور سین اوائے کے دونوں کلر موڈ سمجھ میں آگئے ہوں گے اور ان کے حوالے سے جو کلر کی اپلیکیشن ہے وہ بھی سمجھ میں آگئی ہوگی تو چلیں انشاءاللہ نیکس لیسن میں ملاقات ہوگی فوٹو شاپ کی کسی نئی ٹیکنیک کے ساتھ